گوڈ مارننگ سٹوڈینٹس بچوں آج ہم بھاشہ بھیاس میں پارٹ آٹھ میں پیج نمبر اٹھارہ پر پتر دیا گیا ہے اسے ہم دھیان پروق پڑھیں گے اور سمجھیں گے آپ نے مزیدار قویتہ اگر پیڑ بھی چلتے ہوتے پڑھی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی نانی جی کو پتر لکھنا ہے تو بچوں یہاں پر ایڈریس دیا گیا ہے تو بچوں آپ اس کو کٹ کر اس کی جگہ پر پرکشہ بھون کھگ شہر دیناک ڈالیں گے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہو ہے پوجی نانی جی سادر پرنام کیونکہ آپ نانی جی کو پتر لکھ رہے ہیں تو سادر پرنام اس کے بعد نانی جی آپ کیسی ہیں آپ کی بہت یاد آتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک بہت مزیدار قویتہ پڑھی ہے اس کا نام ہے اگر پیڑ بھی چلتے ہوتے اس میں پیڑوں کے چلنے کی کلپنا کی گئی ہے اگر پیڑ چلتے ہوتے تو میں اس کے تنے میں رسی باندھ کر اسے کہیں بھی لے جاتی زیادہ دھوپ ہونے پر اس کی چھایا میں آرام کرتی ورشہ ہونے پر اس کے نیچے چھپ جاتی جب کبھی بھوک لگتی تو اس کے میٹھے فل توڑ کر کھا لیتی یدی بار آ جاتی تو اس کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لیتی پیڑ ہمارے سب سے اچھے مطر ہیں میں آشا کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پیڑوں کی ایسی کلپنا کے بارے میں پڑھنا روچک لگا ہوگا نانا جی ماما جی وہ مامی جی کو میری نمستے کہنا اور چنٹو کو پیار دینا نانی آپ مجھ سے ملنے جلدی آنا اور نیچے آپ کی اور اس کے نیچے اپنا نام لکھیں گے سبھی بچے پیج نمبر ایٹین پر یہ کارے کریں گے پیج نمبر نائن پر کچھ چتر دیے گئے ہیں ان چتروں کو دیکھ کر آپ نے چتروں کی سہائتہ سے ایک کہانی بنانی ہے جیسے پہلے چتر میں ایک لڑکی چھاتا لے کر کہیں جا رہی تھی اچانک اس کا چھاتا اڑ جاتا ہے اور وہاں پر ایک کوہ بھی ہوتا ہے کوہ جو ہے وہ چھاتے کو پکڑ لیتا ہے اب اڑتا ہوا کوہ وہاں پر آیا اور اس نے چھاتے کو پنجے میں پکڑ لیا اور اسے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دیا دوسرا کوہ بھی اڑ کر اس کے پاس آ گیا اور اس نے کیا کیا کوہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس میں بیٹھانے میں مدد کی اس پرکار کوہ کے بچے بارش میں بھیگنے سے بچ گئے کیونکہ کوہ کے بچے جو تھے وہ چھاتے میں بیٹھ گئے تھے اس پرکار بچوں چتر کی سہائتہ سے آپ نے کہانی بنانی ہے اور یہ کارے آپ نے پیج نمبر نائنٹین پر کرنا ہے موسیقی موسیقی